ہم نے الحمدللہ میں کچھ پروجیکٹس کے نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں یہ تمام نیشنل لیول کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے نہ کہ صرف گلگت بلتستان کے لیے کیونکہ گلگت بلتستان پاکستان کے لیے پاسٹ میں بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ فخر ہوگا اس لیے کہ ہم شہدہ کی زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم اس ملک کے بارڈر کے اوپر محافظ ہیں میں کچھ جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ گلگت شندور روڈ جس کا ٹینڈر ہو چکا ہے آپ سب کو پتا ہے پچاس ارب کا یہ پروجیکٹ ہے یہ ہماری گورنمنٹ کے آتے ساتھ ہی پرائم منسٹر آف پاکستان گلیت تشریف لائے انہوں نے تین سو پچتر ارب روپے کا ایک میگا پلان فاننشل پیکیج گلگت بلتستان کی عوام کے لیے دیا اور اس کے نتیجے میں چھ مہینے کے قلیل مدت میں ہماری گورنمنٹ نے چیف منسٹر خالد خرشیت نے اور اس کی پوری ٹیم نے مل کے اس جو پروجیکٹس تھے ہمارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر دن رات کوشش کر کے بہت کم ٹائم میں آپ کو خود پتا ہے آپ اس سسٹم سے واقف ہیں کہ ایک پروجیکٹ کا پی سی ون بنتا ہے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے پھر اگر وہ پی ایس ڈی بی کا پروجیکٹ ہے تو سی ڈی 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 بی سے اس نے اپروف ہونا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر دس ارب سے اوپر کا ہے تو پھر ایک نک میں جانا ہوتا ہے یہ ایک نک کا پروجیکٹ میں چھ مہینے کے اندر اندر اس کو اپروفل ہونے کے بعد اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور جو جن کو ملا ہے انہوں نے اپنا کام بھی اس پہ ایکسکیوٹ کیا ہے اور یہ گلگت کو شندور چترال کے ساتھ اور کے پی کے ساتھ ملانا ہے جو ایک خواب ہے کہ انٹر پروینشل کنیکٹیوٹی کو مزید سٹنٹھن کر کے مزید کلوزر کر کے پاکستان کے لوگوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک اچھا سیاحتی مقام دیں ایک اچھا سیاحتی ایریا دیں اور پھر تھالیچی شونٹر یہ ایک روڈ ہے جو کشمیر کے ساتھ جا کے ملے گا جو بہت بڑا ہمارا شونٹر ٹنل ایک خواب ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا وہ ڈسٹک اسطور سے ہوتے ہوئے آگے جا کے یہ کشمیر کیل سے بھی آگے جا کے یہ ملے گا اور آزاد کشمیر تک اس کا اپروچ ہوگا جو کیکے ایج جو ہماری ایگزیسٹنگ ہے اس میں بارہ گھنٹے لگتے ہیں تو اس روڈ کے بننے کے بعد یہ سات گھنٹے میں گلگت کا ایک شہری اسلام آباد پہنچے گا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے پھر ہینزل پاور پروجیکٹ جو ٹوئنٹی میگا وارٹ کا ٹینڈر ہو چکا ہے اس کی بقیادہ کام بھی شروع ہوا ہے اب یہاں پہ بہت اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نالے ہیں نالوں میں آتا ہے گلیشئر کا پانی اور پھر اسی نالے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فلڈ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہمارے پاور ہاؤزز ہوتے ہیں وہ برسٹ ہو جاتے ہیں اس میں وہ بے جاتے ہیں پھر گلیشئر کا پانی یقیناً گندہ ہوتا ہے جو آپ کے ٹربائنز کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ لانگ رن اور یہ سروائیول آپ کے نالوں کا جو پروجیکٹ ہے یہ لانگ رن کے لیے نہیں ہوتے گلگت بلتستان میں اپنی نویت کا پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہینزل پاور پروجیکٹ جو بارہ سے تیرہ عرب روپے کا ہے ٹینڈر ہو کے اس کا کام شروع ہوا ہے جو رن آف دی ریور میں ہے ہمارا مسئلہ رن آف دی ریور ہے ہمارا مسئلہ مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ نالوں کے پروجیکٹس نہیں ہیں جس طرح حفیزر ایمان جو کہتے ہیں کہ جی ایک میگا وارٹ انہوں نے نالوں پہ سکیم نہیں رکھی ہم نے تین چار سکیمیں تو رکھی ہیں لیکن وہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے پھر شگر تھنگ سکردوں میں ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک پاور پروجیکٹ پی ایس ڈی پی کا ہے وہ اپروو ہوا ہے سی ڈی 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 پی سے پھر نلتر میں جو گلگت سے پچیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ سولہ میگا وارٹ کا ایک پروجیکٹ ہے سکردوں میں ہم نے پروجیکٹ رکھا ہے بلک آئل ڈی پو جو آئل ڈی پو ہے وہ چونکہ پنڈی راول پنڈی سے ہماری جو تیل ہے وہ گلگت بلتستان چونکہ دور افتادہ علاقہ ہے وہاں پہ ایک بلک ڈی پو تھا میرے اپنے گاؤں میں تھا ابھی ہم نے ایکسٹنٹ کیا ہے ڈائریکٹ سکردوں یہاں سے تیل جائے گا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے پھر گوریکوڈ سے اسطور پھر ہوتے ہوئے شگر تھنگ سکردوں یعنی اسطور کو سکردوں سے ملانے کا ایک ہماری کنیکٹیوٹی کا روڈ ہے جو اپروو ہمارا ہوا ہے پھر اطا آباد جو بہت خوبصورت جگہ ہے لوگ اس ڈیم کو دیکھنے کے لیے ملک کے دیگر حصوں سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پچاس میگاوارٹ کا بجلی گھر وہاں پہ ہم بنانے جا رہے ہیں جو سی ڈی ڈی پی اور ایکنک دونوں سے منظور ہے پھر ہماری شہرائے ہیں داریل بہت خوبصورت ویلی ہے دیامر میں تانگیر بہت خوبصورت ویلی ہے اس کے بعد ڈسٹک نگر ان تینوں ویلیز کے لیے ایکسپریس ویز وہ ہمارے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے منظور ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ کمزور طبقے کو کیسے اٹھانا ہے یہ پی ڈی آئی کی پولیسی ہے یہ عمران خان صاحب کی پولیسی ہے اور پھر حکومت کی ایک سمت ہوتی ہے اور ہماری وہ سمت ٹھیک ہے میں کچھ چیزوں کو اٹھا کے ہی بات کر سکتا ہوں کیونکہ پریس کانفرنس زیادہ لمبی ہو تو لوگ ویورس اس کے کم ہوتے ہیں کرکس میں بتا دیتا ہوں اب گلگت بلتستان میں دو ہزار چار سے لے کے آج کے دن تک جو ہمارے دو امپورٹنڈ سیکٹرز ہوتے ہیں ایڈوکیشن اور ہیلت یہ آپ کو حیرت کی بات آپ کو لگے گی کہ بلند بانک تقاریر کر کے جلسوں میں اور پریس کانفرنسز کر کے لوگوں کا جو ہے سوچ کو ڈائی ورڈ کرنے جو ایک حکمت ہے ایکس چیف منسٹر کے پاس ان سے میرا سوال ہے آپ کی کیمرے کی توجسط سے کہ آپ نے اپنے دور میں اور اس سے پہلے کی جو گورنمنٹ تھی پیپرز پارٹی کی انہوں نے ہیلت اور ایڈوکیشن میں ماں سوائے گریڈ ونس کے ماں سوائے سویپر کے آپ نے کون سے ایسے ٹیکنیکل پوست کے اوپر ریکروٹمنٹ کروائی ہے گلگت بلتستان میں آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے صوبے میں ہمارے پاس نرسس ٹرینڈ نرسس جو ہیں وہ فورٹی سکس ہیں فورٹی سکس نرسس کے ساتھ پورا صوبہ ہمارا چل رہا ہے آپ جائیں آر ایم سی میں جائیں آپ ادھر یہ پیمس میں جائیں ان کے پاس نرسس کی سٹرینٹ آپ معلوم کرے اگر دو تین ہزار سے کم ہوئی تو آپ جو چوڑ کی سزا وہ ہمیں دے دیں اس طرح سے انہوں نے صوبہ چلایا ہے وہاں پہ جو سکولز ہیں سکولز میں انہوں نے گریڈ ون ضرور برتی کیا ہے جو کدار ضرور برتی کیا ہے لیکن ایکسپرٹ ٹیچر برتی نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ووٹ لیے گریڈ ون چپ راسی ان کی اپائنمنٹ ان کے پوسٹنگ ان کی ٹرانس فری یہی ان کی پریارٹیز رہی ہیں اب ایک ہسپیٹل کے اندر اپنا آپریشن کرتا ہے کسی مریض کا کوئی ڈاکٹر کرتا ہے اس کا پورا سٹاف مل کے پھر اس کو وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں آی سیو میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے اس ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنے کے بعد ختم ہوتا ہے اس کا کیر کرنا پھر نرس کا کام ہوتا ہے وہ پھر جب نرس آپ کا نہ ہو اور وہ آپ آپ کی اس فیسلیٹیشن کے لیے وہ سہولت نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کا بندہ جب بدقسمتی سے بیمار ہو جاتا ہے کوئی بڑی بیماری آتی ہے آپریشن کی نوبت آتی ہے تو اس نے اپنے زمین بیچ کے اسلام آباد آنا ہوتا ہے یہ ان کی پیرارٹیز رہی ہیں تو لہٰذا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے آتے ساتھ ہی پانچ سو الہچ ڈبلیوز وہ یہاں سے فیڈرل سے ہم نے منظور کروا ہے اس کا اشتہار آیا ہے اس مہینے کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم ان کی ریکروٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پھر ہیلتھ کو لے کے ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو کیونکہ گلگت بلتستان دور افتادہ ہے وہاں کے بڑی ایک تعداد جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ملک کے دوسرے صوبوں میں دوسرے بڑے ہسپیٹلز میں سرف کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ فیسلیٹیز نہیں ہیں وہاں پہ ان کی ان کے مقابلے کے یا ان کی ان کے لیول کے مطابق ایکوپنٹس نہیں ہے مشینری نہیں ہے ایم آر آئیس نہیں ہیں مجھے تو ایکوپنٹس نام بھی نہیں آتے لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ ان کو وہاں پہ فیسلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو سپیشل لسٹ ڈاکٹر ہے وہ کہیں پیمس میں ہے کہیں پشاور میں ہے کوئی تو کراچی میں ہے اب ہم نے اس سال کی اپنی ای ڈی پی میں اور فیڈرل سے ہم نے جو منظور کروائے ہیں اس میں سے ہم نے ایک بہت بڑا چنگ ہیلت ریفارمز کے لیے اور ان ڈاکٹروں کو جو سکردو کے آخری کونے میں دنسو میں ایک علاقہ ہے جو بہت دور افتادہ ہے سردیوں میں گھر سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے پھر اسطور ڈسٹک میں ایسے علاقے ہیں ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ پیناڈال بڑی مشکل سے ملتی ہے ایسے بی ایچ یوز اور چھوٹے ہم نے سینٹرز کے لیے ہماری اسی گورنمنٹ نے ڈاکٹروں کے لیے ڈبل ٹرپل فور ٹائمز پیکش دے کے اگر عام ڈاکٹر کی ڈیٹھ لاکھ تنخواہ تو ہم نے چار لاکھ آفر کی ہے اور ان کو وہاں بجوایا ہے جو ایک بہت بڑی ہماری طرف سے کامیابیات سمجھ لیں پھر میڈیسن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ میڈیسن کے ٹینڈرز نہیں ہوئے لیٹ ہو گئے ہیں ہاں بلکل لیٹ ہوا ہے میڈیسن کا ٹینڈر اس لیے نہیں ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیسن کا جو گلگت بلتستان کا ون ٹائم میڈیسن کے لیے ٹینڈر ہوتا ہے ہر سال اور وہ گلگت میں ہوا کرتا تھا اس میں عام عوام کی زد عام ہے یہ بات کہ گلگت میں جو دوائی آتی ہے وہ چار نمبر پانچ نمبر دس نمبر کی دوائی آتی ہے اثر ہی نہیں کرتی ہے تو پھر ہم گورنمنٹ کا پیسہ بھی استعمال کریں آگے سے ہمیں دوائی کا اور اس میڈیسن کی کوالیٹی بھی نہ ملے اور وہ اثر بھی نہ کرے اس مریض کے لیے تو پھر ہم نے نیشنل وینڈرز کی طرف ہم گئے اس کی کوالیٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم وہ ٹینڈر انشاءاللہ اسلام آباد میں کروا رہے ہیں ڈاکومنٹیشن ساری ہوئی ہے اور فور دی ٹائم بینگ تین دن پہلے ساڑھے تین کروڑ روپے اس کے دوائیوں کے لیے ہم نے جاری کیا ہے بٹ ہم چاہتے ہیں کی جو کام پی ایم ایل این غلط کر کرتی جا رہی تھی اس کے ہم خلاف جا رہے ہیں ہم میں اور ہم میں یہ فرق ہے ہم چاہتے ہیں کی ڈائریکٹ کمپنیز اور ڈائریکٹ وینڈرز اس ٹینڈر میں شریک ہو تاکہ اس دوائی میں اس میڈیسن میں کمپرومائز نہ ہو سکے بہترین ہم اپنی عوام کو دوائی دینے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے جس کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھائی اور کہا کہ گلگرد شہر کے لیے کوئی ایک سکیم نہیں رکھی ہے ایک عرب کا صرف اور صرف میں نے اپنے حلقے میں انٹیگریٹڈ وارٹر سپلائی کی سکیم رکھی ہے ایڈی پی وہ خود دیکھتے نہیں ہے آپ ایڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں میرے پاس ایڈی پی کی وہ ہے میں آپ سب بھائیوں کو ووٹسپ کر دوں گا آپ خود دیکھ لیں پھر اس کے علاوہ چھوٹے پروجیکٹس جو پندرہ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ کے وہ بے تہاشا ہے لنک روڈز ری کارپیٹنگ آف لنک روڈز ان گلگرد سٹی یہ میں نے رکھا ہے بہت بڑی سکیم ہے اس کے علاوہ گلگرد شہر چونکہ پورے صوبے کا ایک سنٹرل ایک ڈسٹک ہے ایک ہی ویمن ڈگری کالیج جس میں چھ ہزار سٹوڈنٹس بچیاں ہماری پڑھتی ہیں اپنے حلقے میں ایک اور ڈگری کالیج میں نے اپنی سکیم میں اس کو انکورپریٹ کروایا ہے تو یہ وہ سکیمز ہیں جو ڈائریکٹ عوام کو اثر کرے گی عوام کا برائی راست اس سے فائدہ ہوگا لوگوں کو دور سٹپس پہ آسانیہ پیدا ہوں گی ہم ایک اکثر گورنمنٹس کرتی ہیں کہ جی تین مہینے کا اپنا پلان دیتی ہیں پھر ایک سال کا دیتی ہیں لیکن پی ٹی آئی میں اور دوسری سیاسی جماعت میں صوبے کی بات کر رہا ہوں ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ایک سال کے بعد میں نے آپ کو یہ جو میگا پروجیکٹس کی نوائے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے جو سالانہ جو ہمارا بجٹ ہے سولہ عرب روپے گلگت بلتستان کا انویل ای ڈی پی اس پر ہم نے تقریبا ہر اس سیکٹر کو ٹچ کیا ہے جس سے ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو ہم نے یہاں تک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ لے کے آپ کے سامنے وہ کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان چونکہ اگریکلچر لینڈ نہیں ہے وہاں پہ پہ پہاڑ زیادہ ہیں دریاء ہے بیرن لینڈز ہیں تو زراعت کے لیے افاد کا ای ٹی آئی کا ایک پروجیکٹ جو پچھلی گورنمنٹ سے چلتا ہوا اب تک آ رہا ہے اس کو ہم تیزی کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کو ڈیری فارمنگ کو لے کے ہم نے انشور کیا ہے چیف منسٹر نے ہمارے تمام منسٹروں کو کہ ہر حلقے میں ایک ڈیری فارمنگ کے لیے ایک پروجیکٹ ہو پانچ سے دس کروڑ کا تاکہ ہماری جو گھرے لو خواتین ہیں دیہاتوں میں وہ بجائے دیسی گائے جو ایک سے دو کلو دودھ دیتی ہے چارہ اتنا ہی کھاتی ہے ہم ایک نسلی گائے کی طرف جائیں جو دس سے بارہ کلو دودھ دے اور اس سے اس خاتون کے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل حال ہو مطلب عوام کی نویت کے کام کی میں بات کر رہا ہوں اور ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں خان صاحب کی اس پوری سوچ کے لے کے گلگت بلتستان میں تحریکی انصاف ایک سال کی جو ہماری کامیابیاں ہیں وہ جو ہمارا گلگت بلتستان ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پیکیج اور پھر ہماری جو اپنی ای ڈی پیز ہیں ان ای ڈی پیز کو جن سیکٹرز کو نظرانداز کیا گیا تھا ان سیکٹرز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اور پی ایم ایل این اور پی پرس پارٹی کی بدقسمتی کہ ان کو عوام نے منڈیٹ دیا لیکن انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہیلتی سہولت وہ نہیں دے سکے سکولز میں ٹیچرز وہ نہیں دے سکے لوگوں کو بجلی وہ نہیں پروائیڈ کر سکے پینے کا صاف پانی وہ نہیں دے سکے گلگت شہر کو ایک صاف سترہ شہر وہ بنانی سکے آج ہی کے دن ایکس چیف منسٹر کا اپنا جو محلہ ہے ویسٹ منشمنٹ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو آج ان کے محلے میں بجوا کے میں نے اس کا پورا محلہ صاف کروایا ہے آج پورے ایک صفائی مہم جو ایک ڈرائیو ہے ویسٹ منشمنٹ کی طرف سے وہ اس وقت بھی جاری ہے تو انہوں نے تو گندہ کیا تھا اس گند کو وفاق میں خان صاحب کوشش کر کے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں کہ جی ملک میں ایک طبقہ جو امیر طبقہ ہے صرف اسی کا مفات نہ ہو جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ نچلی سطح تک جائے لوگوں کو سیکیورٹی فیل ہو کہ میں واقعی اس ملک میں سیکیور ہوں تو اس کے لیے یہ تمام عوامی نویت کے کام ہیں جو گلگت بلتستان میں تحریکی انصاف کر رہی ہے انشاءاللہ ہم یقیناً جواب دے ہوں گے جب ہم اپنا ٹینیور پورا کر کے آخری ایک پریس کانفرنس ہم لوگوں کے سامنے کریں کہ ہم نے کتنا میگا وارڈ سسٹم میں شامل کیا ہے کتنے ہم نے نئے ہسپیٹلز بنائے ہیں کتنے ہم نے ہم نے ڈاکٹرز میں اضافہ کیا ہے پیرا میڈیکل سٹاف میں اضافہ کیا ہے سبجیکٹ سپیشلیسٹ سکولز کے اندر ہم نے اضافہ کیا ہے کتنے ہم نے سڑکے بنائی ہیں تو یہ وہ سارے وہ ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ جتنے وقت کے لیے عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے اس وقت جائیں گے تو سرخروح ہو کے جائیں گے تو عوام انشاءاللہ خود قبول کرے گی ادروائس ایک سال کے اندر اندر ایسی کوئی امید ایسا کوئی توقع کوئی نہیں رکھ سکتا کہ ایک سال میں ہم پروجیکٹس کھڑے کریں بہت بہت چکتی ہے